السلام علیکم ویلکم تو دا ایف پی ایس سی کلب کائنڈلی سبسکرائب تو دیس چینل فور ریل اینڈ اوثنٹک انفرمیشن آج ہم فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے اس کی تیاری کی جائے اور کم سے کم وقت میں ہم اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ کر سکے تھا کہ ہم فیزیکل ٹیسٹ پاس کر کے ریٹن کے لیے کوالیفائے ہو جائیں ویورز میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ انتہائی قابل ہوتے ہیں ان کی ریٹن ٹیسٹ کے لیے تیاری بھی بہت اچھی ہوتی لیکن صرف اور صرف فیزیکل پاس نہ کرنے کی وجہ سے وہ رہ جاتے آج ہم آپ کے ساتھ وہ ٹپس اور ٹرکس شیئر کریں گے جو بہت سے لوگوں نے آزمائی ہیں اور ان کو کامیابی نصیب ہوئی سب سے پہلے اگر بات کریں تو فیزیکل ٹیسٹ میں آتی ہے رننگ رننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویسے بھی آپ کے ہیلتھ کے لیے اور تقریباً جتنی بھی فورسز ہے اس میں رننگ ضرور ہوتی ہے ایس ایف میں رننگ کا جو مایار ہے وہ ہے ایک میل زیادہ سے زیادہ سالے سات منٹ میں اگر اس کے بعد آپ کرتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں رننگ جلدی سے جلدی امپروف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ ہر روز دھوڑیں لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے رننگ نہیں کرنی آپ نے جوگن کرنی ہے یعنی کہ جس طرح چلتے ہیں اس سے زیادہ سپیڈ لینی ہے لیکن بقاعدہ دھوڑنا نہیں ہے تیز آپ نے بالکل ستو ستو دھوڑنا ہے جتنا آہستہ ہو سکے یعنی کہ واکنگ سپیڈ سے تھوڑا سے زیادہ اور اس میں اپنی ٹائمنگ بنانی ہے کوشش کریں آپ شروع میں بیس سے پچیس میرے سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ ایک مہینے کے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ چالیس پہ انتازیس اور پچاس میرے تک لگتا دھوڑ جائیں گے اس پریکٹس کو آپ برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کئی اور بھی فیزیکل ٹیسٹ دینا ہو تو اس کے بعد باری آتی ہے پوش اپس کی پوش اپس ایک بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے آپ کے آرمز چیسٹ کے لیے اور اگر آپ کی چیسٹ کی سائز بھی کم ہے تو آپ پوش اپس کو روزانہ کریں اس سے آپ کا چیسٹ کا سائز بھی بڑھ جائے گا اور آپ انیشنل میڈیکل بھی پاس کر جائیں گے اتنے سارے فوائد ہونے کے باوجود اکثر لوگوں کو پوش اپ کرنے میں دشواری ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پوش اپ سے اسے لگانے کس طرح ہیں اور اگر بہت مشکل ہے ان کے لیے تو ان کو آسان کس طرح کیا جائے اگر آپ زمین پہ ہاتھ رکھ کے پوش اپ نہیں کر سکتے تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اونچی سرفیس پر فور اگزیمپل کوئی بینچ یا کوئی سوفا یا اس طرح کوئی اور ٹیبل وغیرہ اس پر آپ ہاتھ رکھ کر اگر پوش اپ لگائیں گے تو آپ کے پوش اپ بہت ایزی ہو جائیں گے اس طرح پوش اپ کی آپ پریکٹس کریں لیکن پریکٹس میں یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ہی بار میں آپ نے آپ کو تکانہ ہی دینا ہے فور اگزیمپل اگر آپ کے میکسیمم پوش اپ پندرہ ہیں تو آپ نے پندرہ نہیں کرنے بلکہ آپ نے دس سے بارہ کرنے ہیں پھر ایک منٹ کا ریسٹ لینا ہے اس طرح پھر دس سے بارہ کرنے ہیں اس طرح پانچ سے دس دفعہ آپ نے اس کو دورانا ہے اور آپ نے یہ روزانہ نہیں کرنا بلکہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کرنا ہے اور جب آپ کو اس طرح ہاتھ اٹھا کر پوش اپ کرنے میں آسانی ہو جائے تو اس کے بعد آپ ہاتھ زمین میں لا سکتے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ اس پریکٹس سے دو سے تین ہفتوں میں آپ کے پوش اپ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور آپ ٹیسٹ آسانی سے پاس کر لیں گے اس کے بعد سیٹ اپ کی باری آتی ہے سیٹ اپ ایک بہت ہی آسان ایکسرسائز ہے جس میں کوئی بھی بندہ فیل نہیں ہوتا لیکن بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ سیٹ اپ کس طرح ہوتے ہیں اور وہ اس کی غلط پریکٹس کر کے جاتے ہیں ویورز جب آپ کے سیٹ اپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا تو آپ یہ بات دیان میں رکھیں کہ آپ کے پیر نہ کوئی پکڑے گا نہ وہاں پر کوئی بار ہوگی جس کے نیشے آپ پیر دسا سکیں یعنی کہ آپ نے پیر زمین پر رکھتے ہوئے سیٹ اپ لگانے ہیں اسی طرح گر میں پریکٹس کریں یہ کیونکہ ایک آسان ایکسرسائز ہے اس کی پریکٹس آپ روزانہ کی بنیاد پر کر سکتے ہیں اور آپ جتنا زیادہ چاہیں لگائیں اس میں کوئی ممانعت نہیں کیونکہ یہ زیادہ سٹریس نہیں دیتی جسم کو تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے جو بھی سوالات ہیں کائنلی آپ کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں